اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جن دنوں ایمکیم عمران حکومت میں شامل تھی اور جوڑ توڑ ہو رہے تھے حکومت گرانے کے لیے ایمکیم کے وزیر خاص کر کے خالص مقبول صدیقی آمرخان وسیم وغیرہ آج ادھر مل رہے تھے گینٹے بعد ادھر مل رہے تھے وزارتیں بھی نہیں چھوڑ رہے تھے ان دنوں میں نے کہا تھا یار کچھ شرم کرو ایک طرف سے حکومت میں شامل ہو ایک طرف سے حکومت گرانے کے وزارتیں تو چھوڑ دو نا لیکن یہ وزارتیں نہیں چھوڑنا چاہتے انہوں نے وزارتیں اس وقت چھوڑیں جب ان کو ادھر سے مل گئیں ظاہر ہے عوام نے بڑی دیر برداشت کیا آپ کو آپ نے عوام کے ساتھ جو کیا ہے انہوں نے انہوں نے کراچی کے عوام نے بہت برداشت کیا لیکن لگتا کہ اب ان کی برداشت سے بھی کام باہر ہو گیا یہ کیا کہتے تھے یہ کہتے تھے یہ مرسنگ پرسن لا پتہ افراد ہمارے دو حکومتوں کو دباؤ ڈالتے رہتے تھے کبھی ان کہتے ہیں آدمی بل پارٹی سے کبھی نون لیگ سے اب پی ٹی آئی سے کیا تھا اس کو دھخہ دے کے گراہ کے ادھر چلے گئے اب وہ لا پتہ افراد کے آنے کی اپنے واپس آنے کی بجائے ان کے لاشیں آئیں اور ان کے جنازے پہ لوگوں نے چھترال کی ایمکی ایم کے لیڈروں کی ایمکی ایم کے لیڈر اس وقت کراچی میں نکل نہیں سکتے عوام کا سامنا نہیں کر سکتے عوام میں غیز و غزب ہے کراچی کو آج تک نہ پانی دیا نہ امن دیا نہ سڑکیں دی نہ کام کی ٹرانسپورٹ دی اور الٹا کراچی والوں کا جینا حرام کیے رکھا دیا کچھ نہیں لیکن ان کے حقوق کے نام پہ کبھی وزارتیں کبھی گورنرییاں کبھی مشاورتیں پتہ نہیں کیا کیا کچھ اور ان کے اگر آپ کروائیں کوئی بنوا کے کوئی انویسٹیگیشن کروائیں تو یہ سب ایمکی ایم کے لیڈر عربوں پتیم پیسہ انہوں نے بھی باہر رکھا ہوا سب نے تقریبا شاید یہ کوئی اکہ دکہ ہو جو جس کا پاکستان میں باہر پیسہ ان کا سب کا باہر اور بہت ساروں کی اولادیں بھی باہر اور سیاست یہاں یہ خون کی سیاست کرتے رہے انہوں نے کئی سال تک کراچی کو یہ رغمال بنائے رکھا اب جب یہ کھل کے سامنے آئے ہیں اب انہیں سمجھ نہیں آرہی کدھر جائیں خان صاحب اور ان کے ساتھی اسمبلی ان سے استیفے دے کے باہر چلے گئے اب اگر یہ چھوڑیں حکومت کو تو کدھر جائیں دوسری سیڈ میں کے پاس تو نہ حکومت ہے نہ وہ اسمبلی میں موجود ہیں تو یہ آج کل عالم نظہ میں ہیں ایمکیم والے اور عوام ان پہ اتنی گرم ہے غصے میں ہے کہ ان کی ابھی بہت زیادہ چھترہول ہوگی الیکشن میں ریزلٹ پیچھلے میں دیکھ لیا آمر لیاقت ڈاکٹر آمر لیاقت مروم کی سیٹ پہ ہمارا میرا بھی خیال تھا عام لوگوں کبھی ان کو ایسے جتوا دیا گیا ہے پی ٹی آئی کا وہاں ووٹ تو ہے کو نہیں لیکن زمنی الیکشن میں ثابت ہوا کہ اب وہاں ایمکیم کا صفایہ ہو چکا ہے اور باقی پی ڈی ایم کی جماعتیں جن جو بڑی دعوے دار تھیں ان کا صفایہ ہو چکا ہے اب وہاں ایک جماعت ایک طرف تھی تیرہ جماعتیں ایک طرف تھی اور ووٹوں کا فرق دگنا تھا ایک طرف اگر بارہ تیرہ ہزار تھا دوسری طرف تیس ہزار تھا تو یہ سب اس سے خوف آ رہا ہے ایمکیم کو بھی خوف آ رہا ہے ان کے اتحادیوں کو بھی الیکشن میں بھی نہیں جانا چاہتے اس حکومت کو چھوڑ کے جس طرف جائیں گے ادھر اقتدار ابھی نہیں ہے کیا کریں ان کو اب انشاءاللہ میرے رب کو منظور ہوا یہ انتقام قدرت ہے انہوں نے کئی سال تک کراچی کے عوام کو ضلیل کیا ہے کراچی کے عوام کو مقصد حیات سے ہٹایا ہے کراچی کے لوگ جمعیت علماء پاکستان کے ساتھ تھے ان کے آتھ میں نظام مصوہ کا جھنڈا تھا وہ بزور شمشیر انہوں نے گن پوائنٹ پہ ان سے چھڑوایا ہے ان کے گھروں سے اتروا کے ترنگے پتنگے لگائے ہیں وہاں اور اب اس کا ان کو بھوگتنا پڑے گا کئی سال بھوگتنا پڑے گا اس الیکشن میں اگر الیکشن صاف ہو گیا تو کراچی سے ایم کے ایم کا بلدیاتی الیکشن میں بھی اور جنرل الیکشن میں بھی مکمل صفایہ ہو جائے گا انشاءاللہ خص کم جہاں پاک اب بہت انہوں نے ادھم مچایا ہوا تھا اور بہت بدماشی کی جس کی ماں بین کو چاہا اٹھا لیا جس کے بچوں کو چاہا اغواہ کر لیا اغواہ برائے تاوان اور بتا تو ان کا پوری دنیا میں مشہور تھا کوئی آتھ نہیں ڈال سکتا تھا ان کو اللہ نے ان سے انتقام لیا قدرت نے ان سے انتقام لیا کہ ان کے کارکن اللہ ان کارکنوں کو مزید روشنی نصیب فرمائے ان کو مزید شعور اطاف فرمائے جن کارکنوں کو کئی سال انہوں نے بے وکوف بنائے رکھا ہے جن کارکنوں کو انہوں نے غلط استعمال کیا جن کے بچوں کو غلط رستوں پر لگا دیا ہے وہ کارکن انشاءاللہ ہر موقع پہ ان کی چھترال کریں گے اور ان کو ایسی شکست فاش دیں گے کہ شاید آنے والے وقتوں میں پھر وہاں قومیت اور لسانیت کے نام پہ کوئی سیاست نہیں چل سکے گی انشاءاللہ ہالعزیز